اشہد ان محمد رسول اللہ نحمد و نسلی علی رسوله الكریم حضرت امام شافی رحمه اللہ تعالیٰ کا نصد ساتھویں پشت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے حضرت امام شافی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دینے لگے میں نے قریب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ سکھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن سے ایک ترازو نکالا اور مجھے عطا فرمایا اور یہ کہا کہ تیرے لیے میرا یہ عطیہ ہے اس کو سنبھال کے رکھنا تو حضرت امام شافی نے جب اپنا خواب کسی اللہ والے کو سنایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کی نشر و اشاعت کے امام بنوں گے اور ایسا ہی ہوا علامہ ابن جوزی نے بحوالہ ابن بنان اسفہانی لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چچا کی اولاد میں محمد بن عدیس امام شافی کا انتقال ہو گیا ہے کہ آپ نے کوئی ان کا اکرام فرمایا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے اللہ سے دعا کی ہے کہ محمد بن عدیس شافی کو روز قیامت بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل آتا فرما دے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ایسی شفاعت کس عمل کی وجہ سے فرمائی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام شافی مجھ پہ ایسا درود پڑھتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں پڑھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ درود کون سا ہے اور وہ درود مجھے بھی انعیت فرما دیجئے تو جناب امام کائنات رحمت مجسم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شافی یہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الزاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون یہ اتنا خوبصورت درود ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت امام شافی رحمہ اللہ تعالی کو اللہ کے نبی نے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخلے کے لیے اللہ سے دعا فرمائی اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب پہ درود و سلام کا عطیہ بھیجنے کی صبح و شام توفیق اطاف فرمائے درود شریف وہ نغمات ہیں وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت بھی ادا کرتے ہیں یہ ایک ایسی مقبول عبادت ہے کہ جسے اللہ بھی حالانکہ اللہ عبادت سے پاک ہیں لیکن اللہ رب العزت اپنے حبیب پہ اپنے فرشتوں کے ساتھ درود و سلام کے توفے بھیجتے ہیں اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی اللہ کے نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں یا اے ایوہاً لَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والو اپنے اس حبیب پہ درود و سلام کے توفے بھیجو تو درود و سلام ایک ایسی مجرم اور مقبول عبادت ہے کہ جو درود کے جملے زبان سے نکلتے بعد میں ہیں اور اللہ کے ہاں پہلے مقبولیت پا جاتے ہیں درود شریف پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا درود پاک کا ولد کرنے والا کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتا درود پاک کے کلمات کو اپنی زبان پہ سجانے والا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا یہ درود سارے غموں کا علاج ہے یہ درود سارے مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے اور اسی لئے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ اس وظیفے کو ادا کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حبیب پہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے محفلوں میں اپنے حبیب پہ درود و سلام پھیجیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب پہ درود و سلام پھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين